اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید ہے رمضان مبارک آپ سبی کا اچھا گزر رہا ہوگا تو آئیے اس مقدس مہینے میں کچھ کام کی باتیں جانتے ہیں ایک سخص نے خوبصورت محل کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دوست سے کہا کہ جب ان لوگوں کی قسمت میں دولت کی تقسیم لکھی جا رہی تھی تو ہم کہاں تھے دوسرا دوست اسے پکڑ کر ہسپیٹل لے گیا اور بیماروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب ان لوگوں کی قسمت میں مصیبت اور بیماری لکھی جا رہی تھی تو اس وقت ہم کہاں تھے سوچنے کی بات ہے آج ہم دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر پریشان رہتے ہیں لیکن دوسروں کی بیماریاں دیکھ کر ہم کبھی اللہ کا شکر اعدا نہیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تُو نے مجھ اس بیماری سے محفوظ رکھا کچھ کام کے اور باتیں ہمیشہ صبر اور شکر کرتے رہو کیونکہ یہ دو چیزیں بہت باڑی نعمتیں ہیں اللہ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین کچھ سنہری باتیں ہیا یعنی شرم کی کشش خوبصورتی سے زیادہ ہوتی ہے رونا دل کو روشن کرتا ہے ماں اور باپ کی خدمت دونوں جہاں میں کام آتی ہے اولاد کے لئے جو چیز گھر لاؤ تو پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک جوانی کا غصہ ہے کسی کا دل مت دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو بولنا چاندی کی طرح ہے اور خاموش رہنا سونا یعنی گول کی طرح ہے کسی سے ملتے وقت مسکرانا صدقہ ہے گناہ سے بچنا سب سے بڑی نیکی ہے ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانی کے ضرورت نہ پڑے جانور میں اقل اور فرشتے میں خواہش نہیں ہوتی مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں اگر وہ اقل کو دبا دے تو جانور اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ انسان ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ تالہ کھلتا ہے تو معلم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے اور بے کوف اتنا ہے کہ جاکتے ہوئے بھی اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا درہ سوچئے دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے مگر آج ہماری ساری محنت دنیا کے لیے ہے اور آخرت کو ہم نے نصیب پر چھوڑ دیا ہے دعا میں یاد رکھئے گا رشتے دار جب ہماری دعوت پر نہیں آتے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ہمیں روزانہ پانچ مرتبہ دعوت ہوتی ہے اور ہم اس کے گھر نہیں جاتے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہوگا پلیز نماز قائم کریں دوسروں کو بھی ہدایت کریں اللہ اس میسیج کو سننے والے کے والدین پر اپنی رحمت فرمائے